اب چین کی ہر حرکت پر ہوگی پہنی نظر ڈرائگن کی ہر چالا کی کا ہوگا حصہ لال سینہ کی ہر ساجش کا مہتوڑ ملے گا جواب چین کی چالبازیوں کا پہلے سے جباب ہوگا تیار لیسی اس پار ہو یا لیسی اس پار چین کی کسی بھی ہماکت کی ہر خبر ہوگی اب ہندوستان کے پاس چین کے کسی بھی قدم پر سمیں رہتے بھارت کرے گا پلین آف ایکشن تیار تاکہ چین گستاکی کرنے سے پہلے کئی بار سوچے ڈرسل بھارت چین سیما یعنی لیسی پر خوفیہ ادھکاریوں کی ٹیم تینات کی جائے گی کندر سرکار نے اس پرستاو کو منجوری دے دی ہے اس کے لیے لیسی پر انٹیلیجنس پوسٹ یعنی بی آئی پی بنایا جائے گا یہ پوسٹ انڈو تیبت بارڈر پولیس یعنی آئی ٹی بی پی کی چوکیوں پر لدھاک سے ارونانچل پردیش تک بنایا جائے گی ریپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر بی آئی پی پر بیوروں کے چار سے پانچ ادھکاری تینات رہیں گے اور آئی ٹی بی پی کے جوان ان کے سرکھڑا کریں گے یہ ادھکاری لیسی پار چل رہی گتی ویڈیو پر نظر رکھیں گے اور سینئر آفیسرز اور سرکار تک ہر خبر شیئر کریں گے اس پروجیکٹ کی شروعات سیمانت گاؤں ماغو سے ہوگی ماغو ارونانچل پردیش کے توانگ زیلے کے چنہ سکٹر میں چین کی سیما کے خریب پہلا گاؤں ہیں اس گاؤں میں دھوزار بیس میں ایک آل ٹیرین موٹر روڈ بنائی گئی تھی یہ سڑک ہر موسم میں کھلی رہتی ہے لائن آف ایکچویل کنٹرول پر بڑھتی چینی گتی ویڈیو اور پیپولز لیبریشن آرمی کے آتکرمن کو دیکھتے ہوئے یہ خدم بہت خاص مانا جا رہا ہے بھارت اور چین کی سیما خریب 3500 کلومیٹر لمبی ہے یہ تین سیکٹروں میں بٹی ہوئی ہے پششمی سیکٹر یعنی لدہ کی سیما جو 1597 کلومیٹر لمبی ہے مدی سیکٹر یعنی ہماشل پردیش اور اتراکھن جو 545 کلومیٹر لمبی ہے پوروی سیکٹر یعنی سکیم اور ارونانچل پردیش جو 1346 کلومیٹر لمبی ہے بھارت چین سرحد پر ITBP کی قریب 180 چوکیاں ہیں اور 45 نئی چوکیاں بنائے جانے کی منظوری مل چکی ہے بھارت چین سیما پوری طرح سے نردھارت نہیں ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر چینی سینک اکثر گھسپیٹ کرتے رہتے ہیں چین کے ایسی ہی حرکتوں کو دیکھ کر کندر سرگار چین کو اسی کے انداز میں جواب دینی کے لیے رنگنیتی بناتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اب چین تو ساحس کرنے سے پہلے سوچتا ہے ابھی حالی میں کندری منتری منڈل نے ساتھ نئی بٹالین اور بارڈر بیس بنانی کے منظوری دی تھی جس سے آئی ٹی بی بی میں نو ہزار چار سو سرکشہ کرمیوں کی بڑھوتری ہوئی ہے ان سات میں سے چار تیناتی کے لیے تیار ہیں باقی تین بٹالین کو دو ہزار پچیس تک تیار کر لیا جائے گا پچھلے کچھ سالوں میں کندر سرکار نے نکیول ایلیسی پر اپنے بنیادی ڈھانچے میں صدھار کیا ہے بلکہ سیما ورثی گاؤں کو ویکاس کے لیے یوجنائیں بھی شروع کی ہیں انہی میں سے وائیبرنٹ ویلیج پروگرام بھی شامل ہے جس کے تحت سیما انت گاؤں میں بھی ویکاس کے بیار بہ رہی ہے یعنی بورڈر بھی سرکشت لوگوں کو آدھونک سوویدھائیں بھی مل رہی ہیں آج ہمارا بورڈر بہت ہی سرکشت ہیں اور بورڈر میں رہنے والے ہمارے جو عام جنتا ہے اور ہمارے فورسز کے لوگ سب کو سوویدھا ملا ہوا ہے بھارت نے گروان میں چین کے ساتھ سیما بیواد کے بیچ لائن آف ایکچول کنٹرول پر اپنے ستھی مجبوط کرنے کے لیے ایک نئی سڑک بھی بنائی ہے یہ سڑک ایلیسی سے کافی دور ہے اس لئے اسے چین کی پیلے بورڈر پارک سے نہیں دیکھ سکے گی نوبرا ویلی کے ساسوما سے دولت بے ایک اوڑڑی تک 130 ٹیلیمیٹر لنبی یہ سڑک بھی بن رہی ہے جس کا کام اس سال نومبر تک پورا ہونے کے امید ہے دسمبر 2024 تک اسے عام جنتہ کے لیے کھول دیا جائے گا موسیقی